اگر انڈین آرمی اگر الیکشن ہوا تھا الیکشن میں جو بھی فساد تھا جو بھی اختلاف تھا ہمارا داخلی معاملہ انڈیا کو کس میں حق دیا یہ اور یہ پروف ہو چکا ہے کہ 1965 کے بعد سے انہوں نے فادش بلڈ کر لی جیس پاکستان کو توڑ کر لگ کرنے کی اور برسوں گریلے تیار کرتے رہے جہشت گرد بھیجتے رہے آج دنیا چونی سوال کرتی انڈیا سے کہ پاکستان کو تو انہیں مجھے تمہارا کا باق کردار تھا اس کا حساب کون دے گا مجھے پاکستان کو ساتھ بتا دیں کہ امیس پاکستان کو نہیں بولیں اس کا انتقام لیا جائے گا اور آج جو انڈینز کر رہے ہیں تحریک طالبان کو سپورٹ کر کے بلوچستان ریبریشن آرمی کو فساد برپا کر کے اور اسی طرح کے قرب سیاستدانوں کو خرید کے جس طرح شیخ مجیب کو انہوں نے خرید آتا اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھول جائیں گے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آج پاکستان ٹوٹ جائے گا اللہ نہ کرے موسیقی آج اللہ کے فضل سے ہمیں گیٹمی طاقت ہیں سات لاکھ کی ہماری فوج ہے سترہ کروڑ کے عوام اپنی فوج کے ساتھ کڑے ہوئے ہیں انہوں نے چند دہشت کرت پیدا بھی کر دیئے تو اللہ کے فضل سے کچھ نہیں کر سکتے گے پاکستان کا ہم نے ان کے تمام ایجنٹس کو سواب سے مار کے علاق کر دیا ساوت وزیرستان میں ان کا سر کو چل رہے ہیں بلوچستان میں انشاءاللہ ان کے دہشت کردوں کا دماغ تھیر کیا جائے گا اب جو سیاستدان اور ایلیمنٹس اس وقت شامل ہیں ان غداروں کی مدد کرنے میں جن کوئی انڈیا نے تیار کیا ہے پاکستان میں ان کا مستقبل بھی تاریخ ہے اس ملک میں انشاءاللہ آنے والا وقت دکھا دے گا اس بات کو یہ کوئی اس پاکستان نہیں ہے جو ویس پاکستان اس وقت ہاگ ہماری صورتحال اللہ کے فضل سے پورے پاکستان کی سترہ کروڑ کی عوام اپنی فوج سے پیار کرنے والے ہیں اس کے ساتھ متحد ہیں انڈیا کے خلاف اور آنے والا وقت بتائے گا انشاءاللہ کہ اللہ نہ کرے یہ انڈینز کا گیم پلان کہ مغربی پاکستان کو تھوڑیں گے یا انشاءاللہ آنے والا وقت بتائے گا کہ ریڈیو پاکستان دیلی اور انشاءاللہ دیلی کے لال قلعے پر پاکستان کا پرچم لہرائے گا وہ چھہر تو چکے ہیں حساب تو ہم نے چکا نا اب وہ صرف وقت کا انتظار کریں جب اللہ کا لکھا وہ فیصلہ اس کی تقدیر ہمارے ہاتھوں مکمل ہو کہتا ہے کہ ہم اپنے شہدہ کو نہیں بھولیں نہ کمال بو کے شہدہ کو نہ ہیلی کے شہدہ کو نہ مشرقی پاکستان کے ملاکھوں شہدہ کو ان سیویلینز کو جن کو سات مارچ اور پچیس مارچ کے دوران مقتبہ ہی نے زبا کیا تھا کہ مسلم سات لاکھ آٹھ لاکھ شہدہ ہمارے ہماری ان بہلوں کو نہیں بولے جن کو مقتبہ ہی نے جن کی بے حرمت کی یہ سارے حساب ہم چکائیں گے آنے والا وقت اپنی آنے والی نسلوں کا ہم بتائیں گے یہ اس پاکستان میں کیا ہوا تھا اس دن ہمیں چوٹ لگی تھی ہم ختم نہیں ہوئے اور اللہ کے سرلطل زندہ قوم ہے اور زندہ قوم ہے اپنے چوہدہ کو یاد بھی رکھتی ہیں اپنے غلطیوں سے سیکھتی ہیں اور اپنے پشنوں سے پتہ دیتے ہیں تک قسم ہم اپنے پشنوں سے اس کا خبلا دیں پاکستان زندہ پاکستان ہم اپنے پاکستان